آج کی اس ویڈیو میں ہم فلوٹنگ پوائنٹ کو دیکھیں گے کہ ہم فلوٹنگ ڈیٹا کو کس طرح جو ہے اس کا پروگیم بناتے ہیں اور ہمارے پاس اگر کوئی ویلیو جو ہے پوائنٹس میں آ رہی ہو تو ہم اس کو کس طرح جو ہے ریڈ کر سکتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو سمپل ارثمائٹک آپریشنز بتایا تھے جس میں ایڈیشن ملٹیپلیگیشن سفریکشن اور ڈیویجن ہم نے دیکھا تھا لیکن اس میں ہم فلوٹ پر نہیں جا رہے تھے کیونکہ اگر ہمارے پاس کوئی ویلیو جو ہے پوائنٹس میں آ رہی تھی تو ہم اس کو ریڈ آؤٹ نہیں کر سکتے تھے لیکن آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس میں ہم ان چارو ارثمائٹکل آپریشنز کو دیکھیں گے لیکن اس میں ہم فلوٹنگ کو بھی دیکھ سکیں گے اس ویڈیو میں ہم فلوٹنگ کو بھی مانیٹر کر سکتے ہیں اگر کوئی فلوٹ ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے تو اس فلوٹ ٹائپ ڈیٹا کو بھی ہم ریڈ کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا پہلے میں اس کا بیکگراؤنڈ بتا دوں آپ کو میں ہیلپ میں جا رہا ہوں اگر ہیلپ میں اس لیے جا کر بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو خود سب آپ اس کو ریڈ کرنا سیکھیں کہ کس طرح آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں پی ایل سی انسٹرکشن اینڈ سپیشل ریجسٹر اس کے ریفرنس میں جا رہا ہوں اور یہاں پر جو ہے لاسٹ ٹائم میں نے فور فنڈیمنٹل آپریشنز دکھایا تھے آپ کو ارثمیٹک کے لیکن ابھی اسی کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں فلوٹنگ آپریشن میں ٹھیک ہے تو میں فلوٹنگ آپریشن میں جا رہا ہوں اور فلوٹنگ آپریشن میں جا کر میں یہاں پر اگر آپ کو دکھاؤں یہاں پر اپریشنز ہیں اور آپ کے اپی آئی ہیں یہاں پر اپلیکشن انسٹرکشنز ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھ سکیں اس کو تو میں یہاں پر جو ہے فلوٹنگ آپریشن میں جا رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم فلوٹنگ کو سیکھ رہے ہیں تو فلوٹنگ آپریشن میں جانے کے بعد میں کہاں پر جاؤں گا میں یہاں پر جاؤں گا فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ایڈیشن فلوٹنگ پوائنٹ نمبر سبٹریکشن اور اس طرح سے ملیپلیکشن اور ڈیویجن یعنی یہ جو ہمارے پاس ہے یہ فلوٹنگ کے اندر ہے تو یہاں پر جو پہلا آپریشن ہے ہمارے پاس وہ ایڈیشن کا ہے تو سمپل جب ہم ایڈیشن کر رہے تھے لازت ویڈیو میں تو ہم نے اے ڈیوڈی ایڈیوز کر رہا تھا لیکن اب کیا ہے ہمارے پاس دی اے ڈی ڈی آر یہ کیا کرے گا اس کو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر یہ اس کا سبسکرپٹ ہے مطلب یہاں پر ای پی آئی نمبر ہے ون سیمیٹی ٹو ہے اس کا ٹھیک ہے اور دی اے ڈی ڈی آر جو ہے ہمارے پاس یہ دو کسی بھی فلوٹنگ پوائنٹ جو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوگا ہمارا ان کو ایڈ کر کے ایک ڈیٹر ایسٹر میں سٹور کرے گا تو میں اس کو بیک کرتا ہوں اور یہاں پر باری باری جو ہے میں آپ کو ون بے ون اس کو چیک کر کے بتاتا ہوں کہ کس طرح میں کرنا ہے یہاں پر سمپل میں ایک جو ہے ldx0 لے کر ایک اینو لیتا ہوں اور یہاں پر جو ہے ڈی اے ڈی ڈی آر جو ہے ہمارا جیسے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کہاں سے اس کو لے رہا ہوں تو میرے پاس یہ مجھے پتا ہے کہ اس طرح سے میں اس کو کال کر آ سکتا ہوں flight ڈی 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 اب floating point لینا ہے دیکھیں last ویڈیو میں جو میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اس میں S1 اور S2 ہمارے پاس constant number تھے K لیکن constant k جو تھا وہ decimal کو represent کر رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس data آرہہ ہے وہ simple without points میں آرہ floating data نہیں ہے وہ لیکن جب ہم فلوٹنگ ڈیٹا لیں گے تو ہمارے پاس جو وہ constant ہوگا اس کو ہم ایپ سے represent کریں گے اور یہاں پر for example میں ایک فلوٹنگ ڈیٹا لیتا ہوں 1.50 اور دوسرا جو فلوٹنگ ڈیٹا ہے اس کو میں لے لیتا ہوں یہاں پر let's suppose 2.50 ٹھیک ہے اس کو ہم 3.50 لے لیتا ہوں اور اس کو store کرانا ہے تو store وہی ہمیں data register میں جانا ہے لیکن data register وہی simple ہوگا اس میں ہمارے پاس کوئی floating کا scene نہیں ہے کوئی ایسا scenario نہیں ہے کہ ہم data register کیونکہ data register میں کوئی سے بھی value store ہو سکتی ہے simple تو میں نے کیا لیا d a d d r which is floating tap addition اور یہاں پر میں نے دو floating tap کی value لے لیے f 1.50 and then f 3.50 اس کو میں simple ہو کے کروں گا تو میرے پاس یہاں پر جو اس کا block آ جائے گا جو میرے پاس addition کر رہا ہے دو different floats values کو float values کو اور store کر رہا ہے d0 میں اسی طرح سے میں یہاں پر جو ہے ایک subtraction کے لیے ld x1 لے لیتا ہوں and then میں again وہاں پر جاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں d sub r d e s u b ٹھیک ہے اب یہ کیا d sub r کیا ہے ہمارے پاس floating point کا ہے اور لیکن یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے یہ subtraction ہوگی کیونکہ subtraction کی command ہے تو ہم یہاں پر جا کے اس کو use کرتے ہیں d sub use کرتے ہیں اور یہاں پر ایک floating value لے لیتے ہیں five point five zero five point five zero اور دوسرا لے لیتے ہیں five four point three zero ٹھیک ہے اس کو ہم store کراتے ہیں d10 میں ٹھیک ہے یہ انپوٹ ایرر دے رہا ہے یہاں پر جو ہے d sub r ہے اس طرح سے یہاں پر اس کی value آ چکی اچھا ایک ہیس کا خیال رکھئے گا یہاں پر d sub r ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ اس کو enter کریں گے تو d sub r ہے یہ آپ کے بس ٹھیک ہے اچھے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ دو different floating operations ہو گئے ہیں arithmetic کے اب میں یہاں پر ہی آپ کو جو ہے ld x2 بھی دکھا دے رہا ہوں اس پر میں multiplication use کروں گا تو multiplication کیلئے آپ کے پاس کیا ہے dmulr تو آپ simple کیا لکھیں گے dmulr لکھیں گے اس کا block آج ہوئے گا پہلا آپ ایک جو ہے اپنا floating point کا number لے لیں جو simple اس کو رکھتے ہیں ہم لیتے ہیں 1.4 اور again f لکھ رہا ہوں دیکھیں میں یہاں پر f لکھ رہا ہوں کیونکہ floating ہے اگر یہ میرے پاس simple number ہوتا without floating تو میں یہاں پر کیا لکھتا ہے k لکھتا ہے k اور f دونوں constant ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں 1.2 اور اس کو store کراتے ہیں ہم اس کو store کراتے ہیں ہم d20 پہ اسی طرح سے اب ہم ایک divide کا بھی جو ہے operation دیکھتے ہیں divide میں کیا ہے ہمارے پاس dmulr اب کیا ہے d sorry یہ ہمارے پاس multiplication کا تھا divide کا کیا ہے ہمارے پاس ddivr یعنی یہ divide کر رہا ہے کہ اس کو دو آپ کے floating point کے numbers کو تو اس کو back جاتا ہوں اور again اس کو ہم دیکھتے ہیں ایک next لی لیتا ہوں یہاں پر میں ہے نا اچھا یہاں پر جو ہے ہم floating points کے number دیتے ہیں میں لیتا ہوں f 10.5 اور اس کو ہم divide کراتے ہیں f 5.5 سے اس کو store کراتے ہیں ہم d30 پہ d30 پہ store ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہے ہم اس کو کمپائل کرتے ہیں کمپائل یہاں سے ہم نے simple کمپائل کر دیا اور یہاں پر جو ہے میں again جو ہے simulation on کر رہا ہوں یہ different چار operations ہیں بالکل وہی جو ویڈیو میں میں نے last time آپ کو سمجھایا تھا لیکن اس میں فرق کیا ہے ہمارے پاس سارا ڈیٹا کیا ہے floating depth کا ہے تو میں اس کو کمپائل کر چکا ہوں simulator ہمارا on ہے اس کو run کرتے ہیں and then we will take it online لینے کے بعد ہم اس کو جو ہے simple اب دیکھیں جب میں ایک zero on کروں گا تو یہ value جو ہے آپس میں add ہو جائیں گے لیکن چونکہ میرے پاس یہاں پر value ابھی تھوڑی سی abnormal آئے گی وہ کیوں آئے گی میں اس کی وجہ بتاتا ہوں دیکھیں جب میں اس کو on کر رہا ہوں تو 1.50 اور 3.50 کو on ہو کر مجھے یہاں پر show ہونا چاہیے تھا around آپ کا 5 ٹھیک ہے 5.00 لیکن میرے پاس یہاں پر garbage value show ہو رہی ہے کیوں کیونکہ مجھے ادھر view میں جا کر اس کو floating اس کی جو data monitoring ہے اس کو مجھے ابھی جو ہے ہمارے پاس یہ sign decimal میں ہوا ہے مجھے اس کو floating میں لے کر آنا تو جیسے ہی میں floating point میں اس کو لے کر آتا ہوں تو میرے پاس جو data ہے وہ 5.0 آ رہا ہے which is in the floating point ٹھیک ہے اگر floating point میں مجھے جو ہے میں اس کو تھوڑا اگر change کرنا چاہوں تو میں floating format میں بھی جا سکتا ہوں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ exponent میں نہ select ہو جنرل میں select ہو اور اگر ابھی ہمارے پاس دیکھیں اگر simple جو ہے number of decimal places جو ہیں وہ دو ہیں اگر میں اس کو بڑھا کر 4 کر دیتا ہوں تو میرے پاس یہ اس کی precision جو ہے وہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے میں اس کو on کرتا ہوں تو میرے پاس یہ value کیا آ رہی ہے subtraction ہو رہی ہے 5.50 سے 4.30 and in the result we are getting 1.2000 ٹھیک ہے لیکن یہ precise جو ہوا ہے کیونکہ میں نے decimal places جو ہیں وہ increase کر دیا ہے ٹھیک ہے پھر میں x2 کو دیکھتا x2 کون کرتے ہیں تو کیا اور یہ multiplication ہو رہی ہے کہ اس کی 1.40 کی with 1.20 and in result we are getting 1.6800 divide کر آگر بھی دیکھتے ہیں division میں ہمارے پاس کیا ہے 10.50 divide ہو رہا ہے آپ کا 5.50 سے اور result میں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 1.9090 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے floating point میں arithmetic کے ہم نے چاروں operations دیکھیں